مسجد ابوبکر اور مسجد محمدیہ میں نماز کو انسپیکٹر آف پلس ملکاجگری نے رکوا دیا ملکاجگری کے علاقے سے کئی مسلم جن کا تعلق ملکاجگری اسمبلی حلقے سے ہے امجداللہ خان سپوک پرسن ایم بیٹی سے ملاقات کی اور انہیں انسپیکٹر آف پلس ملکاجگری کے رویے پر شکایت کی وفت نے امجداللہ خان کو بتایا کہ مسجد ابوبکر جو آئین نگر میں دوہزار اٹھارہ سے نماز اور تراوی پابندی سے پڑھائی جا رہی ہے اچانک دو دن قبل انسپیکٹر آف پلس ملکاجگری نے نماز اور تراوی کو رکوا دیا اور کہا کہ سٹے آرڈر ہے کچھ ہی دوری پر ایک اور مسجد محمدیہ جو پٹیل نگر میں ہے جو دین سو چالیس سکوائر یارٹ پر رہے اس مسجد کو رمضان کی پہلی تراوی سے چالو کیا گیا تھا اس مسجد میں بھی انسپیکٹر آف پلس ملکاجگری نے پلس پیکٹ بٹھا دی اور نماز کو رکوا دیا امجداللہ خان نے محمد صلیم چیئرمن وقف بورٹ کو فون پر تفصیلات بتائی اور ان سے دونوں مسجدوں میں نماز شروع کروانے پر زورتیا اور محیش ملی دھر بھاگوت آئی پیس کمیشنر آف پلس رچا کنڈا کے علم میں بھی یہ بات لائی ہے امجداللہ خان نے کہا کہ دن با دن کیسی آر کی حکومت میں فرقہ برستی بڑھتی جا رہی ہے جس کے لئے صرف کیسی آر راست ذمہ دار ہے دیکھئے سب ابھی جو ہے ملکاج گری ایریے سے جو ہے تقریباً 20-25 افراد میرے پاس آئے تھے اور دو مساجد کی کمیٹی کے لوگ تھے یہ اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ ان دونوں مساجد میں جو ہے پولیس کی جانب سے انسپیکٹر آف پولیس ملکاج گری کی جانب سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے پہلے جو ہے کہ مسجد ابوبکر جو آئین نگر میں ہے دو سو اسکار یاد میں یہ مسجد خائم ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار اٹھارہ میں جو ہے یہ قائتم راج اندر کا کوئی پلاٹ تھا شیخ سید احمد صاحب جو ہے پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کے دن یہ مسجد کو خرید کے مسجد کے لئے ڈونیٹ کیے تھے تو اس مسجد میں دو ہزار اٹھارہ سے مستثل نماز ہو رہی تھی اور ایک صاحب خیر حضرات جو ہے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لئے کام چالو کیے تھے لیکن لاگ ڈون میں کام رگیا تھا اب وہ کچھ دن پہلے جو ہے ملکاج گری انسپیکٹر جو نئے آئے ہیں ملکاج گری کے انسپیکٹر آف پولیس وہ بھلا کر جو ہے یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنا کچھ اسٹے ہے فلانا ہے تعمیر روکنے پر اسٹے ہے تعمیر روکنے پر اگر اسٹے ہے تو نماز پڑھنے پر نہیں ہے اسٹے تو انسپیکٹر آف پولیس کیسا رکھا سکتے نماز وہاں پر پڑھنے سے جبکہ دو ہزار اٹھارہ سے نماز ہو رہی ہے وہاں پر پتا چلا ہے کہ کوئی لوکل ٹی آر ایس کا ہے کوئی سری نیواز یادو منسٹر صاحب کا سالہ ہے اپنے آپ کو سالہ بول رہا ہو ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم کوئی جڑلہ ناغرات کوئی منڈل رادہ یہ دو آدمی مل کر مستثل پولیس ٹی سٹیشن میں جا کے کمپلینا کر کے یہ مسجد ابوبکر میں نماز ہونے سے رکا رہے ہیں دوسری یہ کوریک ہے مسجد جس کا نام ہے مسجد محمدیہ جو پٹیل نگر ملکاجگری میں ہے جو 170 سکواریٹ 170 سکواریٹ دو پلاٹس پہ ہے تو اس مسجد میں بھی جو ہے پہلے رمضان سے نماز چالو کی گئی تھی لیکن دوسرے دن انسپیکٹر آف پولیس ملکاجگری وہاں پر بھلائے بھلا کر جو ہے وہاں پر بھی نماز کو روک دیئے تو مسلیہ نے دونوں مسجدوں کے کمیٹی کے لوگ جو ہے وہاں کے جو کارپوریٹر ہے سنیتا رامو یادو کارپوریٹر ٹی آر ایس کے پاس گئے جا کے ان سے ملے پھر اس کے بعد میں وہاں کے جو امیلے مینہ پلی حنمنترہ ٹی آر ایس کے ان سے ملے لیکن ٹی آر ایس کے کارپوریٹر ٹی آر ایس کے امیلے اس کے اندر کچھ بولنے سے غریض ہے خالی مسلمانوں کے اوٹ ہونا ان کو لیکن مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتے تو اب آج میرے پاس آئے تھے میں بھی ہمارے وارپورٹ چیرمن سلیم محمد سلیم صاحب سے بات کیا ہوں اور یہ کمیٹی کے عراقین وہاں پر گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے میرا مطالبہ ہے چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے کہ دن پہ دن فرقہ پرستی بڑھتے جا رہی ہے تلنگانے میں آپ کی لاپروائی آپ کی حکومت کی لاپروائی کی وجہ سے پولیس کی خاخی وردی جائے کے آر ایس کی چڑی میں تبدیل ہوتے جا رہی ہے چیف منسٹر سے میری گزارش ہے کہ اس کا سخت نوٹ لے لے کر انسپیکٹر آف پولیس ملکاج گری کے خلاف میں خانونی کاروائی کرے سختی سے ان کے خلاف میں کاروائی کرے کہ آیا یہ نماز کیوں روک رہے ہیں اگر کوئی کنسٹرکشن کے اوپر کوئی جا کے ہائی کورٹ سے اسٹیل آیا سیویل کورٹ سے اسٹیل آیا تو آپ تعمیر رکھوائیے لیکن نماز کے اوپر کچھ وہ اسٹیل نہیں ہے دونوں مسجدوں کو نماز کو روکا گیا ہے مسجد محمدیہ کا تو کوئی واقعہ نہیں ہے جو پٹیل لگر میں ہے سو لیکن اس میں بھی نماز کو روکا گیا ہے یہ علاقہ جو ہے رچا کنڈے کو آتا ہے رچا کنڈا کمیشنٹ جناب محش مرلی در بغوت سے بھی میرا مطالبہ ہے کہ آپ خود پرسنلی اس کے پر انسپیکشن کریے انسپیکشن کر کے دونوں مساجد میں نماز ترابی اور تعمیر کو چالو کرائیے آپ ایک سیکولر آفیسر ہے ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور میں ڈی جی پی ڈیریکٹر جرنل آف پولیس مہندر اڈی سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ایک اور ایک بابری مسجد گیانواپی مسجد مت بنائیے اس کو جل سے جل اس کے اندر نماز چالو کریے شکریہ یار زندہ صحبت باہی ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنڈز ریڈین ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وریق منتظر ابرار فیشن فابرکس موسیبولی بیسائٹ پستہ ہاؤس حسینی علم روڈ حیدراباد